بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیلو افیر سے ہوں گے دوستو آج میں آپ کو حمد پہتھی کی بہت ہی اہم میڈیسن انگیسچورا ویڈا کے بارے میں انفرمیشن دوں گا یہ پین کی بہت ہی اہم میڈیسن ہے اور یہ خاص طور پر ہماری جو لولان بون ہوتی ہے ہماری جو سروائیکل کی اس پر یہ میڈیسن اثر کرتی ہے اور اس کے انتیجے میں اگر کسی کو چلی میں یا کسی کو بیٹھنے میں دیکھت ہو رہی ہے تو اس کے انتیجے میں اگر کسی کو بہت زیادہ جو جوائنٹ سے اس میں کریکنگ دیکھنے میں آتی ہے تو یہ اس کیس کی بہت ہی اہم میڈیسن ہے آج میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ہم کون کون سی ڈیزیز میں استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جسم کے مختلف اضاع میں ہم کون کون سی سائنو سیمٹرم محسوس کریں تو یہ ہم استعمال کر سکتے ہیں میں شروع آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اہر تک لازمی دیکھیں میں ہم ڈاکٹر امر اور آپ کو اپنے چینل ہومیوٹک میں خوش آمدیر کہتا ہوں بیٹھے کی میڈیسن انگسچورا ویرہ جو کہ ایک پین کی بہت ہی اہم میڈیسن ہے پین جس میں پیشنٹ کو جوائنٹا ایک شدید قسم کا دھرد جوائنٹا دیکھنے میں آتا ہے اور پیشنٹ کے جو جوائنٹ ہوتے ہیں اس میں ایک سویلنگ دیکھنے میں آتی ہے اور اس درد کی وجہ سے پیشنٹ کو چلنے میں تکت ہوتی ہے اور اس کا جو ایک پیکیلئر سیمٹرم ہے وہ یہ ہے کہ جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کو چائے کی بہت ہی شدید دزائر ہوتی ہے تو ایسا پیشنٹ جس کو چائے کی شدید دزائر ہو اور ان کے جوائنٹ میں انفلامیشن ہوگی ہو اور اس کی وجہ سے ایک رومیٹک پین کا سیمٹرم دیکھنے میں آئے اور جو جب بھی پیشنٹ چلتا ہو تو اس میں ایک کریکن کی سونڈ کی جوائنٹ سے آواز آتی ہو تو ایسا پیشنٹ جن کے جوائنٹ سے کریکن کی آواز آتی ہو اور وہ چائے کی آتی ہوتے ہوں تو ان کی جو جوائنٹ کی رومیٹک پین کی بہت ہی اہم میڈیسن ہے دیکھتے ہیں کہ جسم کے مختلف فضاء میں ہمیں کونسے سینلس ایمٹرم محسوس ہوتے ہیں جسے ہمیں استعمال کرسکتے ہیں جو جوائنٹس ہوتے ہیں ان میں ایک انفلامیشن ہوتی ہے اور اس کے ساتھ جو ایک سٹیفنس ہوتی ہے اور اس میں ایک شدید پین کا انصر جوائنٹ کو دیکھنے میں آتا ہے تو ایسے پیشنٹ جن کے جوائنٹ میں شدید قسم کا پین ہوتا ہے اور جوائنٹ میں انفلامیشن ہوتی ہے اور ہمیں ایک ہارڈپن پیشنٹ کو جوائنٹس میں دیکھنے میں آتا ہے تو اس میں یہ میڈیسن بہت ہی اچھا روٹ لے کرتی ہے انکیس چرابیرا یہ درد کی بہت ہی اہم ریمنڈی ہے اور ایسے پیشنٹ جو کہ ایک کافی کے یا چائے کے شدید آدھی ہوتے ہیں اور ان کے جوائنٹ میں انفلامیشن ہوتی ہے پیشنٹ کی سپائنز ہوتی ہے اس میں جو موٹر نرو ہوتی ہے یہ اس کی میوکس میبرین پر اثر کرتی ہے اور اس میوکس میبرین میں انفلامیشن کی وجہ سے اگر کسی کے جوائنٹس میں ایک شدید درد کا سیمٹرم دیکھنے میں آئے اور پیشنٹ کو چلنے وقت شدید قسم کا پین ہوتا ہو اور اس میں ایک کریکنگ کی آواز دیکھنے میں آئے تو اس میں یہ میڈیسن بہت ہی اچھا روٹ لے کرتی ہے یہ دردوں کی بہت ہی اہم میڈیسن ہے اور ایسے پیشنٹ جو کہ خاص طور پر جو چائے کی جن کو کافی کی شدید ڈیزائر ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے جو ان کے سپائنز ہوتی ہے اس میں کیریز ہو گئی ہوں یعنی ان میں ڈولز بنوے ہوں سروائیکل اور سیکرم سے جو ہمارے سپائن ہوتی ہے اس کی جو موٹر نرو ہوتی ہے اور موٹر نرو پر جو موٹر نرو ہوتی ہے اس پر یہ میڈیسن اثر کرتی ہے اور پیشنٹ کو اگر اس کی وجہ سے جو سپائن کی وجہ سے اگر کسی کو بیٹھنے کا ایشو آ رہا ہے یا کسی کو چلنے کا ایشو آ رہا ہے یا کسی کو اس کو کھڑا ہونے میں اس کو انکمفرٹیبل پیشنٹ محسوس کرتا ہے تو اس تمام کیسز میں یہ میڈیسن پیشنٹ کو ایڈیف دیتی ہے تو یہ ایک دردوں کی بہت ہی اہم میڈیسن ہے اور رومیٹک پین میں یہ میڈیسن بہت ہی اچھا اثر کرتی ہے خاص طور پر ایسے لوگ جو کہ چائے کی شدید جو ہیں ڈیزائر کے جو جن کو چائے کی شدید ڈیزائر ہوتی ہے ان میں یہ میڈیسن بہت ہی اچھا روپلک ہے تو اب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میڈیسن کو ہمیں کونسی پٹنسی میں استعمال کرنا چاہیے تو انگیسٹرہ ویرہ کو ہمیں مدر ٹینچر میں استعمال کرنا چاہیے تو اس کو لینے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے ہم ٹونٹی ٹونٹی ڈراف جوئنا ہو سبوت پہر شام خانہ خانے کے بعد جوئنا نیم کا رمپانی میں استعمال کرنا چاہیے تو یہ جو ہماری سپائن ہوتی ہے اس کی موٹر نرب ہوتی ہے اس کی میوکس میں اثر کرتی ہے اور اس کی وجہ سے جو کہ ایک شدید رومیٹک پین جوائنٹس میں انفلامیشن دیکھنے میں آتی ہے تو ان تمام کیسز میں یہ میڈیسن بہت ہی اچھا اثر کرتی ہے سنٹم یہ ہے کہ یہ ایسے پیشنٹ جو خاص اور پر چائے کے عادی ہوتے ہیں اور ان کے جو جوائنٹس ہوتے ہیں ان میں کریکنگ کی جوائنٹس آتی ہے اگر کسی کے جوائنٹس میں کریکنگ کی عواز آتی ہے اور وہ چائے کے عادی ہوں اور ان کو جوائنٹس میں انفلامیشن دیکھنے میں آتے ہیں تو ان کے لیے یہ بہت ہی اہم میڈس ہیں میں امیر کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شیئر کریں چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کھل لازمی دبائیں تاکہ آپ میرے نئی آنملے ویڈیو کے بارے میں اپ ڈیٹ رہ سکیں میں ایسے ہی روز ہو میں پہتھی کہ ڈیزیز لیٹڈی ویڈیو جو انہوں ہوتا رہتا ہوں تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لازمی شیئر کریں تو اگر کسی کی کوئی کوئری ہے تو وہ میرے ڈسکرپشن پر دیئے کہ نبر پر میسج کر سکتا ہے میں کوشش کروں گا کہ اس کی ڈیزیز سے لیٹڈی جو انہوں ہوتا سکتا ہے تینکیو اور اللہ حافظ